تو گئیس یہ پوٹو کو میں رکھتی تھی کچھ اس طریقے سے اور آج میں بنانے جا رہے ہوں ڈی آئی ویس تو چلیے بلوگ کو شیئر کرتے ہیں سو ہی گئیس ورکم باک آن مائی چینلی این مومن ٹو بی سو گئیس یہ جیسے کی میں ان کو لیک یہ سب سے پہلے بتاتو کی یہ ہیں جو پلاسٹک والا مسالے رکھنے کا باکس آتا ہے اس کی ڈبیاں ہیں ان کو پہلے میں نے یوز میں لیا تھا مسالے کے لیے میں نے ان اس کے بعد اپنا لپسٹے وغیرہ رکھتی تھی اور جیسے رکھتی تھی وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا ٹرسنگ کے اوپر تو آج میں ان کا ڈی آئی وی بنانے چاہ رہے ہوں تو چلے اس کا ڈی آئی وی میں آپ لوگ کے ساتھ شائع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس طریقے سے کچھ گم لگا لینا ہے اور میں ہاف ان کو کھالی رکھوں گی ہاف میں میں پورے میں ہاف میں جھوٹ کر اسی ایسے کر دوں گی تو اس جھوٹ کر اسی کو میرے پاس رہتا ہی ہے کیونکہ میں کچھ نکوش کچھ نکوش ڈی آئی وی کرتی رہتی ہوں تو یہ کچھ اس طریقے سے کر کے میں نے ہاف ہاف کر کے ان کو لگا لیا تھا یہاں پہ اس طریقے سے میں نے کر لیا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور زیادہ ہاڈ نہیں ہے لگ کرنے میں کوئی ڈکٹ یا ایشو نہیں ہے بہت ایزیلی ہو جاتا ہے یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ہم اس کے رسی کے اوپر تھوڑا سا جھوٹ لگا رہیں گے جسے کی کیا ہوگا کہ جھوٹ پورے میں جھوٹ جو اچھے سے چپک جائے گا اس سے یہ اس طریقے سے نہیں دیکھے گا کیونکہ فیبک آل جو ہے میلٹ ہو جاتا ہے تو میلٹ لگا رہے ہیں اور فیبک آل لگا رہے ہیں میں پتہ نہیں کیا بول رہی ہوں تو وہ لگا دی رہے ہیں اور اس طریقے سے ہم اس کو پھورا فکس کر دیں گے اس سے نہ یہ نہ تو کھسکے گا اور نہ یہ نکلے گا تو اسی طریقے سے ہم سارے ایک دوسرے سے ایک دوسرے سے اب جیسے یہ دوسرا والا ہے تو اس کو میں یہاں سے لوں گی اور ایک اس میں اور مطلب گھانٹ پاند لوں گی جو ٹائے ٹائے کر لوں گی اس کو اس سے اس کے پاس جیسے جو ٹائے کو اس میں بھی سیم پروسسنگ جیسے اس میں کیا جیسے یہ دیکھیں اس رسی اس سے جڑا ہوا ہے ادھر میں نے گھانٹ پاند لیا اور پورے میں فیبک آل لگا گیا پورے میں اسی طریقے سے سیم پروسسنگ سے میں جو رسی ہے جو اس کو اچھے سے لپٹ دوں گے دیکھیں اسی طریقے سے سیم جیسے پروسسنگ ہے اسی طریقے سے میرے پاس چار پانچ یا چھے ڈی بھی آئیں تو سب کو میں اسی طریقے سے سب کنٹینر کو اسی طریقے سے کر لوں گی یہ دیکھیں اور اگر آپ جوئنٹ نہ کرنا چاہے تو کٹ کر سکتے ہیں پہلے تو میں نے یہاں پہ جوئنٹ دیا لیکن بعد میں میں نے ان کو کٹ کر دیا بکوز یہ ہنگ نہیں ہو رہی تھی جو میں نے سوچا تھا پہلے ویسا نہیں ہوا تو جو میں نے کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ کیسے پھر ہوا ہے ایسے ہنگ ہوئی نہیں تھی یہ تو یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے کہ وہ جو میں نے جوئنٹ کیا تھا وہاں سے پوری کار دی مطلب یہ سمجھ لیجے آپ لوگ کہ آپ کو صرف اس ڈی بھی کو لینا ہے اور پورے ہاف میں میں نے جھوٹ لگا لیا ہے اور کٹ کر لیا ہے تو اوپر جو ڈی بھی کی کناریاں آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ میں نے دو دو ہول کیا ہے اور وہاں سے رسیوں کو جوئنٹ کیا ہے اور اس طریقے سے ہنگ کیا ہے یہ ایزی طریقہ ہے فٹا فٹ کر سکتے ہوں مجھے تھوڑی سی دکت ہوئی کیونکہ مجھے لگاتا ہے مجھے کرنا تو کچھ اور طریقے سے تو وہ بیٹ نہیں رہاتا مجھے ملکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ ایسے گر جائے گا اور اس کے بعد پھر میں نے دونوں طرف ہول کر کے اور رسیاں ایسے لگا کہ اس کو ہنگ کر دیا اپنے سارے لپسٹک اور جو بھی رکھنا تر رکھ دیا اپنے کو سمیٹک اور اس کے بعد میں آپ کے سائید میں ایک پورٹ رکھ دیا اور اس میں لگا دیا میں نے ایک لائٹنگ بہت 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 سادہ سندھا دیکھ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سندھا دیکھ رہتا دین اس کے بعد میں یہاں پہ کرنے چاہ رہا ہوں ایک اور ڈی آئی وی تو یہاں پہ میں آپ کو اپنے اس ویلوگ میں تین یا چار ڈی آئی وی آپ لوگ کے ساتھ شہر کرنے چاہ رہا ہوں تو یہاں پہ میں نے سب سے پہلے لیا ہے ایک تیبل میٹ بھوڈن کا تو اس کو میں کلر کروں گی اور کلر میری اکریلک کلر یوز کروں گی اکریلک کلر میرے پاس پڑے ہی رہتے ہیں جب سے میں ڈی آئی وی شروع کیا ہے تب سے اکریلک کلر میری لائف کا ایک پارٹ بن گیا ہے کیونکہ یہ نہ ہو تو میں کوئی ایسا لگتا ہے کچھ نہیں ہے تو میں اس طریقے سے کلر لوں گے اور سکیل کے اپ سے ایک دم ایک وال کرنے کا کوشش کروں گے اور یہ میں نے کچھ اس طریقے سے پینٹ کیا ہے اس کو سوکنے کے لئے رکھ دوں گے آگے کا پروسیسنگ میں آپ کو ابھی دکھاتے ہوں تب تک میں یہاں پہ سٹک کر لیتے ہوں لکشمی گڑھنجی کا یہ کلش والے اپنے مینگ ڈور پہ اور بہت ہی زیادہ بیوٹیفل لگ رہے تھے یہ مجھے میں ہر سال ان کو مطلب سٹکر وغیرہ کو چینج کرتی ہوں کیونکہ ہم ہر سال نئے کپڑے پہنتے ہیں تو یہ بھی پک کریں تو دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے میں نے اس کو ڈی آئی ویک ہے میں نے اس میں کچھ نہیں کیا یہ وہ سو گیا تھا اس کے بعد میں نے ہی کھول گیا اس میں جھوٹ کر اسی لگایا جھوٹ کر اسی بھی میری لائف کا ایک بارٹ ہو گیا اور اس پر یہ چھوٹے 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 چھو میرے ملتے ہیں یہ آپ کو کسی بھی مطلب جو اس ایسٹور ہو جاتے ہیں یا پہ موٹی وغیرہ مل جاتے ہیں وہ یہ بھی مل جائے گا تو بس وہ ہے اوکے گائز تو بی بی بیٹ گل ہے تو بی بی بیٹ گل ہے ہاں نہیں ہاں یہاں پہ بن رہی ہے چائے والا چہے کچھ کھاں نہیں تو بھی بھی گے لیکن چائے پہن پہنے جائے میں نے ایسس کبھنا میں نے آج اپنا سکنکر بھی کیا ہے جلدی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس کو اور یہاں پہ میں نے چاہ مدود ڈال دیا ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ چھوٹا 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 اپنا ڈی ای وائی شیئر کر رہی ہوں اور مجھے میں نے پوچھا تھا کہ میں جلدی آپ لوگوں کو اپنا گھر کا جو اٹوار دینوئے والی ہوں کہ میں نے دوالی پہ کیا کہ دیکوریٹ کیا ہے وہ جلدی دوں گی تو اس کیلئے یہاں تھوڑا سا آپ کو ویٹ کے نہ بڑے گا بکاوز میرے جو کرٹن والا ہے وہ انکمپلیٹ ہے اس کی بجے سے جھل ہے لائٹنگ کچھ لگنا باقی ہے اور تھوڑا سا اور باقی ہے تو بس وہ اور ہو جائے تھوڑا سا مطلب آپ کو مل جائے گا تو کل بہت سارے لوگ منا رہے ہیں ڈھانتی رس اور کچھ لوگ آج منا رہے ہیں بارہ کو ڈھانتی رس جو لوگ کل منا رہے ہیں میرے جیسے لوگ ہیں ان کو ویشو ہپی دھانتی رس اور وہ سکتا ہے ویشو ہپی دیوالی دوانس ہپی دیوالی ہپی دیوالی تو ان ایڈوانس اچھی ہو نا میں کوئی بیٹ کل ہو نا 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 you are a good girl تو میں سارے اپنے کیا کیا میں نے اس بار اس سچ میں حد کرتی ہم تو اس بار اس سچ میں میں نے حد کر دیا دے دنہ دن دن میں نے اس باری دیوالی سارے کرو رہے ہیں میں ایسے کرتی نہیں ہوں اس باری مجھے اتنا جو شڑ گیا کہ میں نے سارے جو بھی مجھے لگ رہا تھا سب میں نے دیوالی کر رہے ہیں جو نہیں کرنے تھے وہ بھی کر لیا تو وہی ہے جیسے اس بلوگ میں میں نے آپ کے ساتھ دو دیوالی شیئر کر دیا اور مجھے بولا تھا میں نے اس باری بنا کر دیا آپ کو دیکھا دیا چاہے بنا رہے ہیں شام کا بجھ رہے ہیں پانچ اور تھوڑے سٹیکر بھی لگا دی جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اور جو چوکٹ ہے دیکھیں کہ رینٹڈ ہاؤس ہے تو ہم اتنا کچھ نہیں کر سکتے بس وہ تھوڑا سا وہ کر دیتا ہے لیکن باقی کا سب اور اس روم میں ایک لائٹنگ لگے گی مندر میں بھی ایک لائٹنگ لگنا باقی ہے اور یہاں پہ بھی لگے گی تو بس تھوڑی سی لائٹنگ لگنا باقی ہے وہ لگ جائے اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ کروں ہی چلدی سے پھٹے 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 روم ہاں سارے سارے پلانٹس سارے پلانٹوں کے میں نے اپنا پانی چینج کیا سارے پلانٹس سب کا اور آپ دیکھتے ہیں کیسی رہی ہے سب کی دوالی بتانے ضرور پس کس نے آج جانتے رہے ہیں دیکھے تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں آپ کو تین ڈی آئے بتانے والے تو تیسر نوائی بھائی ہے یہ کہ اس میں میں نے ایک بیکار سا کینڈل میرا بڑا ہوا تو وہ لیا ہے ویسٹریز کریون لیا ہے ایک چھوٹا گلاس لیا ہے ایک کھالی کٹوری لیا ہے یہ سامان کی ضرورت پڑے گی اور کٹوری کو پکڑنے کے لئے سڑا سی وقت رہے کچھ لے لیا تو کوئی اور ٹھیک سا دیکھیں اس کے بعد کینڈل میں سے جو دھاگا نکلے گا وہ ہم گلاس میں ہی ٹال دیں گے اور سارا جو کینڈل اس کو توڑ کر کے میلٹ کر لیں گے یہاں پہ آگ لگنے کی چانسز ہوتے ہیں جب یہ گرم ہو زیادہ زیادہ تو تو پلیز سڑا سی اپنے ہاتھ میں رکھیں تاکہ اس کو آپ فٹا فٹ سے جو ہے کر سکیں اور اس میں میں نے تین چر کلر ڈال دیں گے لائک یلو مجھے بنانا ایسا تھا یہ دیکھیں بن کے ایسے آیا ہے اس میں اورنج جادہ کلر ہو گیا تھا تو یہ اورنج اور ریٹ جیسا بن گیا ہے ایک فوق لگا دوں گی تو میں یہاں پہ لگا رہی ہوں لائٹنگ اور لائٹنگ مجھے ہی لگانا تھا تو میں نہیں لگایا بڑی ڈککوتوں سے چڑ کر کے نکل کر کے کیسے کیسے کر کے لگایا اور وہ جو کینڈل والا ڈی آئی ویت ہے وہ سوپنے کے بعد بہت 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 اچھا ہو گیا تو آپ کے اکثر میں اگر ایسا کچھ بھی ہے دیکھیں جب ہم کوئی دیکھو بھی کسی بھی چیز میں ایکسپرٹ نہیں ہوتا اب میں ہوں اگر مجھے پڑھنا نہیں ہے تو نہیں پڑھنا ہے کوئی نہیں پڑھا سکتا لیکن اگر مجھے پڑھنا ہے اب مجھے میں ڈی آئی وی نہیں کرتی تھی پہلے ٹھیک ہے میں کرتی نہیں تھی لیکن میرے اندر کیا تھا کہ میں چھوٹی تھی میں سچ بتاؤں تو جب سے چھوٹی تھی تب سے میرے من میں ایک چیز رہتی تھی کہ مجھے میں کسی کو دیکھتی تھی تو میرا بھی وہ کرنے کا من کرتا تھا بٹ میری جو آرٹ ہے وہ اتنی فائن اور اتنا نہیں تھا اور رہا ممی پاپا کے پاس رہتی تھی تو اتنا میں مطلب کھل کے نہیں کر پاتی تھی چیزیں لکر نہیں پاتی تھی منا کرتی تھی مت کرو مطلب ممی نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ ہاں کرو تم یہ وہ تو تھوڑا سب کے ماں باپا لگا لگتے ہیں اسی ٹائپ کہتے ہیں آجا ہزبینڈ نے مجھے کبھی ابھی تک نہیں رکا کہ تم یہ کیوں کیوں کر رہے ہو گیا بنا رہے ہو وہ یہی بولتے ہیں جو بانانے بنا لو اس چیز میں تو ہے میرے ممی پاپا نے بھی روکا نہیں لیکن اس ٹائم کے یا تو میں چھوڑی تھی یا سوچنے سمجھنے کی بدھی جو بھی ہو جو بھی تھا یہ ساری چیزیں ممی نہیں کرنے دیتی اور جب بھی میں کرتی بھی تھی تو مجھے لگتا تھا شاید میں کچھ نہیں بنا پاؤں گی کیونکہ میں اسے کچھ اچھا بنتا ہی نہیں تھا تو میں نے یہ کبھی بنا پاؤں گی اور لوگ میری تاریف کریں گے اور میں دکھانے لائک بنا پاؤں گی چیزیں کیونکہ پہلے میں جب چیزیں بناتی تھی تو اتنا نہیں بناتی تھی ہاں مجھے یاد ہے کہ جو پلاسٹک کی پائپ جیسے ہوتے تھے جن سے سموز سے بن جاتے ہیں وہ ساری چیزیں ہیں فش بن جاتے ہیں یہ ساری چیزیں میں نے بنائی ہیں ممی نے کبھی روکا نہیں ان چیزوں کے لئے بنایا ہے جو چیز اچھا بن جاتا ہے وہ ٹیک ہے لیکن جو گراب بنتا ہے تو میں منی نہیں کرتا تھا کبھی بھی یہ سب کرنے کا لیکن ابھی ہی پتا نہیں کیوں ایک دم ایسی گوسی ہونا کہ میرے گھر میں کوئی بھی چیزیں کھالی باکس بھی ہوتا ہے تو وہ بھی میں کو فیکنے کا بلکل منی نہیں کرتا ہے سیریسلی ایک 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 چیز کو میں بڑے اس سے رکھنے لگی ہوں اس کا کچھ بنت ہو نہیں سکتا اس کا کچھ بنت ہو نہیں سکتا like this اس طریقے سے میں تھوڑا سا کرنے لگی ہوں اور اب ہر چیز میں ڈی آئی وائی کرنے لگی ہوں ڈی آئی وائی کرتے 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 ایک دن ڈی آئی وائی خود ہی ڈی آئی وائی نہ بن جاؤں میں تو یہاں پہ میں لائٹنگ لگا رہا ہوں اور مورننگ میں نو بی نے کارٹ بھی دیا تھا یہ لائٹنگ بہت محنت سے کتنا محنت لگا لائٹنگ لگانے میں اور نو بی نے سیزو نے ایک منٹ میں کارٹ دیا سو فائنلی گائز اتنی محنت کے بعد میں نے لگا لیا لائٹنگ ادھر میں لگی ہے یہ کلر فول مطلب ریڈ اور بلو والی ٹھیک ہے بہت مشکل سے بہت محنت سے میں نے کیسے یہ بورڈ بورڈ لگا کہ صرف میں نے اکیلے نے محنت کر کے یہ لگائی ہے کسی کا کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہے بالکنی میں دکھاتی ہوں ابھی مجھے یہاں مندل کے لئے بھی لگانی ہے ایک لائٹنگ اور ادھر میں لگائی ہے لاسٹیر کی خرابوں پڑی ہے ادھر میں لگائی ہے ہم نے بلو اینڈ ریڈ مجھے نہیں گرین اینڈ ریڈ اور مجھے نہیں پتہ رہا ہے ان میں یہ کلر ہیں تو میں نے کچھ اس طریقے سے لگائی ہے ادھر میں یہ بورڈ میں نے یہاں سے کھیچ کر کے وہاں اس والی ونڈو سے لے کر بھی زیادہ دور نہیں ہے اس کا پلگ وہاں لگا کر اس طریقے سے میں نے تو بھی کرنٹ لگ جائے گا کیوں نہیں سنتی ہو ہم تو یہ اس طریقے سے میں نے یہاں پہ یہ لگائی ہے لائٹنگ ویسے تو سامنے گھروں میں سب جگہ لگی گئی ہیں زیادہ تر یہاں پہ مطلب یہ لوگ پتہ نہیں کیوں ویسے سستی ہے سب جگہ کس باری نہیں ہوگی تو لائٹنگ یہ لگا لی سو ہی گائیز آج ہے دھنٹی رس اور میں کل بلوگ اپنا اینڈ نہیں کر پائی تھی تو میں آپ کو دکھا دوں ابھی پاس سے دکھا دوں گے میں سارا کچھ تو یہاں پہ لگ گئے ہیں ہمارے فوٹو اور گھر سوائے کٹن جو یہاں کا ٹوٹا ہوا تھا اس کے یہ نہیں ہو پائیا ابھی تک تو نہیں ہوا آج ہے تیرا ہاں بھی ٹھیک ہے تو آج یہ تیرا تاریخ اور آج ہم لوگ دن تیرا سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو آج تھوڑا سا میں اینڈین ویسے بھی آج ایک جوک آیا تھا میرے کو سنکے ہسی آئی کہ انڈین کا توہار منانا یہ ہوتا ہے سوڑھٹ کر جلدی نہ لو اور ان کو انڈین طریقے میں دیار ہو جاتا تو آج میں تیار ہوگی تو اس میں اچھا لگتا ہے فیسٹیوگل پہ تو یہ میں نے لائٹنگ یہاں پہ لگا دی ہے میں آپ کو یہ بھی دکھائی دیتی ہو یہ اور میں نے باہر کی لائٹنگ دی بالکنی کے آپ کو دکھائی دیں بالکنی والی لائٹ جو ہے نوبی نے صبح میں میں نے ان کا وہ رکھا کہ اس دو وہاں پہ سے وہ کٹ لیا ہے اس کو آکے ہزبین ٹھیک کریں گے اور یہ بہت بڑا ابھی یہ سمجھ لیجئے پندگٹ پہلے گھر میں بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے میں بتاتا ہوں حادثہ بہت بہنکر بھی ہو سکتا بہت یہ شکر ہے کہ کچھ کو کوئی چوپ نہیں آیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ابھی باتھروم آپ کو گندہ دیکھ رہا ہوگا یہ اس میں سے نل میں سے تھوڑا سا گندہ بانے نکلا یہ نل آپ دیکھ رہے ہیں یہ فٹاک سے ٹوڑ گیا ٹوٹاک ایسے کہ یہ گیٹ ایسے لگا ہوا تھا اور مککو اندر میں ٹویلیٹ کرنے کے لئے گوشا تھا تو یہ گیٹ کو ہم لوگ ایسے لگا دیتے ہیں ابھی تو اچھا نہیں لگ رہا ہے ایسے 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 رکھ رہے ہیں اچھا نہیں لگتا کوئی آئے تو اچھا نہیں لگتا تو اس لئے بند جیسے ایسے لگے جیسے بند ہیں مککو سائٹ سے گوش جاتا ہے اتنا سپیس رہتا ہے اس کو ٹھیک سے ملدب تھوڑا سا سپیس کرتے تھے تو وہ ٹویلیٹ کرنے کے لئے اندر انٹر کیا اس کے بات کیا ہوا مجھے اچھا نہیں میں اس روم میں تھی بس ایک آواز آئی جھوڑ سے تو مجھے لگا صرف گیٹ گر گیا ہے اچانک سے وہ مککو چلایا بھائنکر طریقے سے پر ہوا کیا کہ یہ گیٹ گرا ایسے کر کے مککو کے اوپر گرا وہاں مککو ٹویلٹ کر رہا تھا اور وہاں پیسے وہ نل بھی ٹوٹ گیا پریشر سے پانی ایک دم گندے دٹکے سے پریشر سے پانی نکلا سب جوا پانی اور کالا کالا جو بھی ایسا بھی ہوتا ہے نلوں میں گندگی جو جمع ہو جاتی وہ بھی نکلتی ہے تو یہ ہو گیا اچانک سے اور شکر ہے کہ مککو کو نہیں لگا یہ شکر ہے کہ ہم میں سے یا ٹینی میں سے ہم میں سے کوئی اندر نہیں تھا کیونکہ مککو میں نے جب دیکھا جب دیکھا تو مککو وہاں تھا اگدم نہیں تو بچارے کو بہت لگا تو مککو ڈرہ ڈرہ ٹینی ٹینی یہاں پہ بیٹھ ہوئی تھی ٹینی اتنا تیز ڈری اتنا تیز ڈری کہ میں آپ کو کیا بتاؤں وہ ایسے کرنے لگی اور مککو بھی بہت مککو کبھی ایسے روتا نہیں ہے میں کیا کروں میں اگدم سے گھبڑا گئی کہ میں کروں تو کیا کروں تو میں سیدھا چھت پہ بھاگی اور جو stopper ہوتے ہیں وہ بند کیا تو اوپر والی ایسے تہو سب کا پانی بند ہو جائے گا میں نے کہا فیل رہا ہے تو اس سے بھی تو ٹنگی کھالی ہو جائے ہاں آپ بھی ڈر گی تھی میں نے کہا فیل رہا ہے اس سے بھی تو ٹنگی کھالی ہو رہا تو فیر میں اوپر جاکے بند کیا لیکن پھر بھی یہاں پہ پانی آئی رہا تھا پھر میں نے ہزبن کو اللہ کہا کہ آپ کہا کہ میں میں آنے میں ٹائم ہے تو انہوں نے بتایا کہ سب کی یا تو کسی کے باتروم کے بار یہ کسی کے بار سب کا گھروں کا ایک ماہ سٹاپر ہے وہ بند کیا جائے وہ دیکھو چیک کرو پھر میں نے جب ہاتھ ڈال کے ادھر سے ونڈو سے ہاتھ اس پر چڑی ہاتھ ڈالا ہاتھ ڈال کے چیک کیا پیچھ دیوال پہ تو وہ مجھے اچھا ہوا کہ اس کی جس پیچھے تھوڑا سا دیا گیا ہے تو میں نے اس کو گھمایا تب پانی بندو ابھی گھر میں کہیں بھی پانی نہیں ہے تو میں نے پانی بندو میں سے گھنڈا نکالا پانی ڈال لال کے تو میں اس کو واش نہیں کر سکتی تھی توکہ وہ ہی نہیں تھا بیسے اتنا گھنڈا نہیں ہے پانی میں نے سارا ہٹا دیا بس یہ شکر ہے کہ مکو کہیں بھی چوٹ نہیں لگی ہے بلکل بھی مکو بلکل بھی نہیں لگی نہیں اتنا ڈرہ ہمیں اوپر گئی بھاگی اور یہ اتنا روئے روئے بھاری گندے طریقے سے باک کے رو رہا تھا بہت ملب در گئے بچارہ چوٹ کہیں بھی نہیں لگی ہے بس تھوڑا سا نا وہ گیرا نا ایک دم سے گیٹ اور پانی ایک دم سے کھول گیا لائک تو اس کی وجہ سے یہ بھی ڈرہا میں بھی ڈرگی یہ بھی ڈرگی سب مرلہ ہم لوگ بھار گئے پھر میرے سامنے والی جو میرے مرلہ ہے جو میری فرینڈ ہے وہ نیچے گئی جو سیکیٹریہ ان سے پوچھا کہ ایسے سے ہو گیا کیسے گنا تو انہوں نے بولا کہ آپ کی کچھن کی سائیڈ ہوگا میں نے کچھن کا وینڈو سے دیکھا کہ کچھن کی سائیڈ نہیں اس کی کچھن کی سائیڈ میں ہماری کچھن کی سائیڈ میں نہیں تھا تو وہ بولی کہ دیکھ پھر میں نے ہسپن کو پھن گیا تو انہوں نے بہتا ہے کہ دیکھ ادھر کے سائیڈ ہوگا تھا میں نے دیکھا تب جا کے بندواز شانس میں ساس آئی نہیں بھین کر طریقے سے ملکہ کچھ بھی ہو سکتا تھا مککو کچھوڑ زالدہ بھی لگ سکتی تھی اور مطلب بتا نہیں سکتی ہوں میں تو یہاں پہ ہم نے یہ سارے فوٹو میں نے ہنگ کر دیا ہے اور لائٹ لگنے کے بعد کچھ اس طریقے سے یہ لگ رہا ہے ایک منہ اٹھا تو یہ کچھ اس طریقے سے میں نے یہ سارے فوٹو اس میں سے مجھے ایک دو فوٹو چینج کرنا ہے میرے فوٹو زیادہ ہیں تو مجھے اپنے دادی کا بھی فوٹو لگانا ہے میرے دادی کا فوٹو میں نے نکلوایا تھا پتہ نہیں اس نے گھڑے نہ کیا مدب سچ میں کام خراب کر دیا اس نے میں نے جو فوٹو یہ دیکھی فوٹو کتنا گندہ نکالا ہے نیچے سے ایسے بلینک ہے ایک دم اور اوپر سے ایسے ایسے گھر کے فوٹو نکالے ہیں تو وہی ہے تو ساری فیملی ہے میری تو ایک دو فوٹو مجھے نکال کے وہ چینج کرنے ہیں میں سے اپنے ہی اٹھا دوں گی کوئی فوٹو اور پھر وہ فوٹو لاؤں گی فیلال تو نہیں کریں فیلال جو لگ گیا لگ گیا بڑی مشکل سے لگا ہے تو بہت سارے لوگ آج ہی چھوٹی دیوالی منا رہے ہیں اور کل بڑی دیوالی سیلیبیٹ کریں باٹھ ہم لوگ آج دھنتے رس کل دیوالی چھوٹی دیوالی پرسو بڑی دیوالی سیلیبیٹ کریں سو آج ہے دھنتے رس سو ہیپی دھنتے رس مجھے بلوگ انڈ کرنا تھا پر ایڈٹ کرنے کو اور یہ سب کا ٹائم ہی نہیں ملا سارا کام ہو گیا ہے سب کچھ ہو گیا فری ہوگی اب مجھے جو نیکسٹ ویڈیو آئے گا وہ آپ لوگ کے لیے آنے والا ہے ہاؤس ٹور تو فٹا فٹ سے وہ بلوگ ضرور آئے گا جلدی آئے گا یہ بلوگ ابھی تین بجرے میں سوچ رہی ہوں اس کو ڈالوں کے لیے ڈالوں بڑھ دیکھتی ہو ڈال دی نہیں تو کل ڈالوں میں نے کچھ ڈالوں میں نے کچھ آئے گا یہ پتہ کیا بھائی مسا جیسا کچھ ہو گیا اس کو ڈالا پھنے سو تک تک کے لیے بھائی ٹیک ہے آئے ہند میں جلدی آپ لوگ کو اتنا ہاؤس ٹور دوں گے اور اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کیجئے گا کہ کیسے ہم نے مہنت کیا ہے گرتے کیسا کیسا اس کو سجا ہے کیا کیا تو پلیز مجھے گرمنٹ کر کے ضرور بتائیے تب تک لیے بائی سکرانائی بھی اور ان کے لیے ہاں پھر نائی نی ہاپی دیوانی بائی بائی اوکے گائیس تو آج ہم بات کرنے والے یہاں پہ انٹیمیٹ وائپس کے بارے میں جی رہاں انٹیمیٹ وائپس کیا ہے وہ آپ سکرین پہ دیکھی سکتے ہو آپ یہ کہاں سے خرید ہے اس کا لنک پہ میں نے ڈسکرپشن میں مینشن کر دیا ہے ابھی اس کے بارے میں بتاتیو کہ یہ کیا فائدہ ہے ہم پروپرلی کہیں بھی بہار جا رہے ہیں یا کہیں بھی ہمیں ایسا ہائیجین ایڈیا کلین کرنے کے لیے اگر ہمیں وائپس کی لگتی ہے تو نورمل جو وائپس ہوتے ہیں جس میں کچھ میں کیمیکل بھی ہوتے ہیں کسی میں فریگرینس ایسی ہوتی ہے وہ آپ کے ہائیجین ایڈیا میں جلن کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں جلن آپ کو ایچنگ فیل کرا سکتے ہیں یا آپ کو ہم بھی کر سکتے ہیں یہ جو ہے یہ کیمیکل فری ہے اس کا بائی لنک ڈسکرپشن میں میں نے مینشن کر دیا ہے اور یہ ٹریور فینٹ ہے ہر لیڈی کے بیگ میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وائپس ہوتے ہی ہوتے ہیں بات اگر یہ وائپس بھی وہاں پہ اگر آپ کے بیگ میں کریں گے تو آپ کو وہ جو کیمیکل والے وائپس وہ آپ کو use نہیں کرنے پڑیں گے اور اس وائپس سے آپ hygiene maintain کر سکتے ہیں اور کوئی میں نہیں سمجھتے ہوں کہ کوئی بھی لیڈی اپنے private parts یا ایسا کوئی risk لینا پسند کرے گی اپنے private parts کے ساتھ رائٹ سو لنک اگر